بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پاکستانی ڈاکٹر نے ایک ونٹی لیٹر کو چار امریکی مریضوں کے لیے قابل علاج بنانے پر امریکیوں نے زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے منفرد انداز میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مقامی پولیس اور مکین ڈاکٹر سعود کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے ایک ونٹی لیٹر کو چار مریضوں کے لیے قابل استعمال بنانا ایک انتہائی منفرد تجربہ تھا دوستو پاکستانی ڈاکٹر سعود کے معمول سے زیادہ کر دکھانے پر مقامی پولیس اور مکینوں کی جانب سے زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا جہاں پوری دنیا میں کرونا وارش نے تباہی مچا رکھی ہے وہیں پر ترقی یافتہ ممالک کو طبی سہولیات کی کمی کا سامنا ہے ایسے میں پاکستانی امریکن ڈاکٹر سعود کا ایک ونٹی لیٹر کو چار لوگوں کے لیے قابل استعمال بنانا بڑا کارنامہ ہے منچسٹر میموریل ہسپٹل میں ونٹی لیٹر کو چار مریضوں کے لیے قابل استعمال بنایا اس سے قبل بھی ایک ونٹی لیٹر کو دو مریضوں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ناکام ہوئی تھی پاکستانی ڈاکٹر سعود کے بڑے کارنامے کے بعد مقامی پولیس اور مکین بڑی تعداد میں اپنی گاڑیوں کا ہارن بجاتے ہوئے ان کے گھر کے باہر پہنچ گئے کتار میں چلتی گاڑیوں نے پاکستانی ڈاکٹر کو خراج تحسین پیش کیا دوستو وازری کے ایک ونٹی لیٹر کو چار مریضوں کے قابل بنانے والے ڈاکٹر سعود انور منچسٹر میں ٹاؤن میر بھی رہ چکے ہیں یہ بات بھی قابل گوھر ہے کہ امریکہ میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کا زور تھمنے کا نام نہیں لے رہا روزانہ کی بنیاد پر سینکڑو افراد کی ہلاکتوں کی سلسلے میں دن بدن شدت دیکھنے میں آ رہی ہے کومو بیش امریکہ میں روزانہ کی بنیاد پر ایک ہزار سے زائد ہلاکتوں کا دوسرا ہفتہ جاری ہے گزشتہ تین دنوں کے دوران اداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو نو اور دس اپریل کو امریکہ میں انیس سو سے زائد ہلاکتیں ریکارڈ کی گئے جبکہ گزشتہ روز گیارہ اپریل کو ایک دن میں ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتیں دو ہزار پینتیس ریکارڈ کی گئے جو کہ کرونا کے باعث ایک دن میں ہونے والی کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں دوزو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں نیو یاک کرونا وارث سے اس قدر متاثر کیوں ہے یہ وہ سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے اس حوالے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نیو یاک میں دیگر ریاستوں کی نسبت لوگوں کی زیادہ ٹیسٹنگ کی گئی ہے جہاں وارث کے پھیلاؤں کے پیچھے چھپی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نیو یاک گنجان عبادی والا علاقہ ہے اور چین بھارت بنگلہ دیش سمیت دنیا کے کونے کونے سے آئے لوگ یہاں مقیم ہیں اگرچہ سیاہوں کی آمد کا سلسلہ اس وقت تھما ہوا ہے لیکن یہ دنیا کا ایک مشہور سیاہتی مرکز بھی ہے دوسری وجہ اب یہ کہہ سکتے ہیں جہاں کوئنز اور مینہیٹن جیسے علاقوں میں اکثر لوگ اپنے کام کی جگہوں پر جانے کے لیے عوامی ٹرانسپورٹ جیسے میٹرو اور عوامی بسوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جبکہ نیو یاک شہر کو واکنگ سٹی بھی پکارا جاتا ہے لہٰذا پیدل چلنے والوں میں سے اگر کوئی چھینک یا خانس دے تو اس سے بھی وارث کے پھیلاو کا خدشہ رہتا ہے ایک پریشانی یہ ہے کہ اس مرز کی علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی نیو یاک اس وقت کرونا وارث کا مرکز بنتا جا رہا ہے اور اس وقت تک ایک لاکھ اسی ہزار سے زائد افراد میں کرونا وارث کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ ان میں سے تقریباً دس ہزار افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلو کہ یہ مرز ان افراد کے لیے خطرناک یا جان لیول ثابت ہوتا ہے جو شوگر بلڈ پیشر اور امراض کلب کے شکار ہیں نیو یاک میں مرنے والوں میں 86 فیصد ایسے لوگ شامل تھے یہ ذہنی تناؤں کے امراض لاحق تھے جبکہ 63 فیصد افراد ایسے تھے جن کی عمریں 70 بس یا اس سے زیادہ تھی صورتحال کی خرابی کا اندازہ کوویڈ ٹرین پراجیکٹ اینڈ سیٹی ڈیٹا کے عداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے جس کے مطابق ہر 6 منٹ بعد کرونا وارث سے ایک موت واقع ہو رہی ہے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ موت کا شکار بننے والوں میں 61 فیصد مرد تھے اور 49 فیصد خواتین تھی ان میں سے 7 فیصد افراد ایسے تھے جن کی عمریں 49 بس یا اس سے کم عمر تھے نیو یاک کے نظام صحت اور ہاسپٹلز کے حالات کافی خراب ہیں والے سے نمڑنے کے لئے مطلوبہ سامان کی قلت پائی جاتی ہے وینٹی لیٹرز کی تعداد بھی کم ہے تاہم ہنگامی انتظامات کرتے ہوئے نیو یاک میں تین اہم مقامات یعنی سینٹرل پار جیکب جیوٹس کمننشن سینٹر اور نیشنل ٹینس سینٹر پر آرزی ہاسپٹلز قائم کیے گئے ہیں کرونا وائز کی وبا پھوٹنے کے بعد نیو یاک میں حالات کی بطری کا یہ عالم ہے کہ یہاں مردہ خانے بڑی حد تک بھر چکے ہیں تیبی کارکن عملہ نرسیں اور ڈاکٹر مسلسل ڈیوٹی کر کر کے بری طرح تھک چکے ہیں جبکہ متعدد ڈاکٹرز کرونا کی ضد میں آر کر جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں دوستو یہ بات بالکل غلط ہے کہ امریکہ میں کرونا کے باعث امباد کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ لوگ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر کیسوں کی تعداد پانچ لاکھ ساٹھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ بائیس ہزار افراد کی امباد بھی ہو چکی ہے امریکہ میں یہ بیواری تیزی سے پھیل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے دو سے تین ہفتوں کے دوران کیسوں کی تعداد اتنی بلندی کو چھوے گی اور مریض اور امباد میں زبردست اضافے کا خدشہ ظاہر ہو رہا ہے دوستو نیو یاک میں ایک مقیم رہنے والے امریکی تاریخ کے سب سے بڑے معاشی پیکج کا اعلان کیا ہے معاشی پیکج کے انفرادی اور کمپنی کے سطح پر ریلی فراہم کیا جائے گا جس کے تحت امدادی رکوم سالانہ 99 ہزار ڈالر سے کم آمدن رکھنے والے افراد کو ہی مل سکے گی امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ دو سو پچاس ارب ڈالر براہ راست امریکی شہریوں میں بانٹے جائیں گے اور دو سو پچاس ارب ڈالر بے روزگاروں کی امداد پر خرچ ہوں گے یہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہے کہ چھوٹے کاروباری افراد کو تین سو پچاس ارب ڈالر جبکہ پانچ سو ارب ڈالر کے کرزے بڑے کاروباری اداروں کو فراہم کیے جائیں گے بتایا جا رہا ہے کہ اس پیکج کے ذریعے سالانہ پچھتر ہزار سے کم آمدنی والے ٹیکس گزاروں کو بارہ ہزار اور ان کے ایک بچے کے لیے پانچ سو ڈالر دیے جائیں گے جبکہ اس سے زیادہ رقم کمانے والوں کو اس سے کم پیسے دیے جائیں گے اور نینانوے ہزار ڈالر سے زیادہ کی آمدن والے افراد کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا رکوم کے حصول کے لیے امریکی شہریوں کے پاس سوشل سیکیورٹی نمبرز کا ہونا ضروری ہے ڈانلڈ ٹرم نے کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائنز سے مقابلہ کرنے والے تمام طرح افراد کی بھرپور حوصلہ افضائی کی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ وہ اس مشکل وقت میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ ایک حقیقی مسیحہ کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے ٹیسٹ بڑے ہی نفیس اور درست ہیں اور یہ ٹیسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اکانومی کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت کر رہے ہیں انہوں نے سرمایہ کاروں اور کارکنان کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس اکانومی کو دوبارہ ٹھیک سمت میں لانے کے لیے ایک مفید منصوبہ موجود ہے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں کرونا وارث سے پیدا ہونے والے معاشی بہران کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ معاشی محرک پیکجز کی بدولت ایک بار پھر آگے بڑھے گا اس حوالے سے امریکہ کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ چالیس ہزار سے کم بھی ہو سکتی ہیں جو کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی متوقع تعداد بتائی گئی تھی دوستو اگر بات کریں صدر ٹرمپ کے اس حوالے سے بیان کی تو ان کا کہنا ہے کہ کرونا وارث کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ دوسری کرونا ٹاسک فورس بنائیں گے جو کہ ملک کی بند اکانومی کو دوبارہ چلانے میں اہم کردار ادا کرے گی امریکی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سوشل ڈسٹرنسنگ کی وجہ سے ایک واضح فرق دیکھنے میں آیا ہے اور جہاں پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ میں امباد کی تعداد ایک لاکھ سے دو لاکھ تک جا سکتی ہے اب وہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تعداد تقریباً ساٹھ ہزار تک ہو سکتی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ ہماری عوام گھروں میں بیچین بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھروں سے باہر نکلیں اور واپس اپنے کاموں پر جانا شروع کر دیں اور ہم اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی دوبارہ بحال ہو سکے ڈاکٹروں کے مطابق لوگوں کو اس طرح ایک دوسرے سے مل جول اور اکٹھے ہونے سے پرہیز جاری رکھنا ہوگا کیونکہ یہی ایک واحد طریقہ ہے جس سے اس وائرس کا پھیلاؤ روکنا ممکن ہے اور پہلے بھی اسی کے واحد حالات میں کچھ بہتری دیکھنے میں آئی ہے پہلے جہاں اس بات پر اتنا غور نہیں کیا جا رہا تھا اور لوگ کاموں پر بھی جا رہے تھے اور چہل پہل بھی جاری تھی تو وہیں اب اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو لوگ خوف سے اپنے گھروں میں محصور ہو گئے اور ان کا گھروں میں رہنا مفید ثابت ہو رہا ہے صدر ٹرمپ نے لوگوں کو دکھ کا اظہار کرتے ہوئے میڈیا کو یہ بھی کہا کہ آپ کبھی بھی ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے جنہوں نے اس وبا سے اپنے قریبی لوگوں اور چاہنے والوں کو کھو دیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کئی لوگ دوبارہ پہلے کی طرح ہو سکیں گے کیونکہ اپنوں کو کھونے کا صدمہ ہر انسان کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے لیکن اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مشکل وقت سے نجات پالیں گے اور اپنی ڈوبی ہوئی اکانومی کو سمجھ دارانہ منصوبوں کے تحت دوبارہ اٹھا لیں گے ٹرامپ کے مطابق امریکہ دوبارہ مضبوطی کے ساتھ سامنے آئے گا اور اس مشکل وقت سے نکلنے میں کامیاب ہوگا ان کے مطابق ان کو ایک دلی اتمنان اور امید ہے کہ ملک کی اکانومی دوبارہ اٹھے گی اور ایسی چھلانگ لگائے گی جس طرح سے اس نے پہلے کبھی نہیں لگائی ہو بقول ٹرامپ کے ان کو کئی چیزوں کے حوالے سے ان سالوں میں اچھا محسوس ہوا ہے اور ان کا دل یہ مانتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کے حوالے سے اچھا محسوس کر رہی ہوں تو تقریبا ہمیشہ ہی ان کی سوچ نے انہیں کبھی مایوس نہیں کیا مثلا اس معاملے پر یہ فیصلہ ضرور اچھا ہوگا کہ یہ چیز ملک کے لیے ضرور مفید ثابت ہوگی جبکہ صدر ٹرامپ روزمرہ کی بنیاد پر اپنی عوام سے خطاب کرتے ہیں اور معاملات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں وہیں یہ چیز بھی فراموش نہیں کی جا سکتی کہ اس وقت تک امریکہ میں بے روزگار لوگوں کی تعداد حیرت انگیز طور پر بڑھ چکی ہے اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس وقت پینتالیس ملین امریکیوں نے بے روزگاری کے حوالے سے شکایات دائر کی ہیں اور آج سے پہلے امریکہ میں اس قدر لوگوں کی تعداد جو کہ بے روزگار بیٹھی ہو کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ٹرمپ انتظامین نے مزید وائٹ ہاؤس بریفنگ میں عوام کو دلاسہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ ہفتہ امریکہ کے لئے بڑا مشکل ہفتہ رہے گا اور ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے یہ امواد کی تعداد محض ایک نمبر نہیں بلکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے پیاروں سے جدا ہو رہے ہیں اور ہمیں اس مشکل وقت میں تمام تر ان امریکیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے اس وبا میں اپنے پیاروں کو کھویا ہے امریکہ کے طبی ماہ ڈاکٹر انتھنی کے مطابق جہاں ہم ابواد کی تعداد میں اضافہ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم ہسپیٹل میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں ایک واضح کمی بھی دیکھ رہے ہیں جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ سمجھداری سے کام لے رہے ہیں اور ہمیں مزید اس عمل کو جاری رکھنا ہوگا تاکہ ہم اس پر مکمل طور پر قابو پاسکیں دوستو اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے کہ اللہ تعالی ملک خدادات پاکستان سمیت پوری دنیا کو کرونا وارث کی تباہکاریوں سے محفوظ رکھے اور کرونا وارث کے خاتمے کے لیے جلد جلد کوئی دوائی یا ویکسین منظر عام پر آئے تاکہ انسانیت سکون کا سانس لے سکے آمین سمب آمین انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پر زندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموائرس